ہم چپٹر نمبر 11 تھرمو ڈینیمکس کا ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کانیٹک انٹرپریٹیشن آف ٹیمپریچر اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اسوسییٹ ہے ایورج ٹرانسلیشنل کانیٹک انرجی آف مالیکیول کے ساتھ کانیٹک انرجی کا ریلیشن بنانا ہے ٹیمپریچر کے ساتھ یا آپ یہ کہہ لو کہ ٹیمپریچر کا ریلیشن بنانا ہے کانیٹک انرجی کے ساتھ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک کانٹینر کے اندر جو گیس کے مالیکیولز ہیں جب یہ کانٹینر کی وال کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پریشر اپلائی کریں گے اور اس کانٹینر کے اوپر اس کانٹینر کے اندر جو نمبر آف پارٹیکلز ہیں لیٹس پوز کہ یہ نمبر آف پارٹیکل جو ہے وہ ہے این اور جو نمبر آف پارٹیکل جو ہے وہ ہے این اور یہ جو نمبر آف پارٹیکل این ہیں ان میں سے ہر ایک پارٹیکل کا جو میس ہے وہ ہے سمال ایم تو یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ جب پریشر کریئٹ کریں گے پریشر بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے ڈیریویشن کر رکھی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اس کو بولو کو ایکویشن نمبر ون آلسو آلسو ڈینسٹی ایکوال ٹو آلسو ڈینسٹی ایکوال ٹو میس پار یونٹ والیوم ڈینسٹی کو لکھتے ہیں رو سے میس کو ایم سے والیوم کو ہم لکھیں گے کیپیٹل بی سے اور ایک کنٹینر کے اندر جو نمبر آف پارٹیکل ہے وہ ہے کیپیٹل این تو یہاں پہ آپ لکھ لو این نمبر آف پارٹیکل کا میس اور اس کو آپ پٹ کر دیں اس ڈینسٹی کی ویلیو کو آپ پٹ کر دیں ان ایکویشن نمبر ون تو اب جب یہاں پہ ویلیو پٹ کروگے تو ایکویشن نمبر ون آپ کے پاس بنے گی پی ایکوال ٹو رو کی جگہ آجے گا این ایم ڈیوائیڈ بائی تھری وی انٹو ایورج سکویر ویلاسکر اب میس کو بریکٹ کے انسائیڈ لے آئیں پی ایکوالس ٹو این ڈیوائیڈ بائی تھری وی انٹو ایم وی سکویر اور یہ جو وی والیم ڈیوائیڈ ہے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ ملٹیپلائی کر دیں پی اینٹو کپیٹل وی ایکوالس ٹو اینڈ ڈیوائیڈ بائی تھری اینٹو ایم وی سکویر اب آپ دیکھو رائٹ سائیڈ پہ ہمیں بنانا ہے کانیٹک انرجی اور کانیٹک انرجی بنانے کے لیے یہاں پہ آپ نے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے one by two سے جب رائٹ سائیڈ پہ two سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرو گے رائٹ سائیڈ پہ ہم کانیٹک انرجی بنانے کے لیے one by two سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپلائی اس کو بول دیتے ہیں equation number two multiply equation number two 2 by 2 on right hand side تو right hand side سے آپ نے 2 سے multiply اور ساتھ میں divide بھی کرنا ہے multiply and divided by multiply and divided by 2 اب آپ کے پاس equation number 2 modify ہو جائے گی left hand side P multiply by V equals to N divided by 3 into M V square اب 2 سے divide کر دیں 2 سے multiply کر دیں تو یہ آپ کے پاس value آ جائے گی average translational kinetic energy اور 2 N divided by 3 اور left hand side as it رہی P V اس کو بولیں equation number 3 we also know that we also know that ideal gas equation is ideal gas equation جو ہے وہ ہم کیوں لکھیں گے کیونکہ ہم salve کر رہے ہیں kinetic molecular theory اور kinetic molecular theory کے لیے ہم جو equation use کرتے ہیں وہ ہے P V equals to N RT جو کہ ideal gas کے لیے ہے where where small N equal to number of particles per Avogadro's number N A کیا ہے N A جو ہے وہ Avogadro's number Avogadro's number اور Avogadro's number جو ہے اس کی value ہوتی ہے 6 into 10 کی power 23 اب equation number 4 اس کو کہہ دیں P V equals to N RT کو اب P V equals to N RT میں N کی آپ نے value put کر نہیں ہے جب آپ N کی value put کر ہو گے تو answer آئے گا P V equals to N divided by NA into RT اب R gas constant R جو ہے وہ gas constant ہے NA Avogadro's number اب آپ کے پاس R divided by NA A R divided by NA equal to K اور اس K کو ہم بولتے ہیں Boltzman constant K کیا ہے Boltzman constant اور اس Boltzman constant کی value R کی value جو ہے R gas constant gas constant کی value ہوتی ہے 8.314 جول پار مول پار کیلون divided by Avogadro's number 6 into 10 کی power 23 تو جب آپ اس کو سال کر لیں گے آپ کا answer آجے گا 1.23 into 10 کی power minus 23 بٹے سے اوپر جا کے آجے گا plus 23 بٹے سے اوپر جا کے آجے گا minus 23 اور جول پار Kelvin تو یہ آپ کے پاس آگیا Boltzman constant تو اب یہ ہمارے پاس جو equation ہے اس equation کو ہم لکھ سکتے ہیں اس equation کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں PV equal to N K T تو اس کو آپ لکھ لیں پھر PV equal to capital N K T اس کو بولو equation number 5 comparing equation number 3 and equation number 5 اب equation number 3 جو ہے اس کی left hand side وہ ہے PV equation number 5 اس کی left hand side وہ ہے PV دونوں کی left hand side same تو right جو ہے وہ آپ کے پاس same تو آپ answer بان جائے N K T equals to 2N divided by 3 into average translational kinetic energy تو یہاں N N سے cut گیا T find to constant into average translational kinetic energy اب equality اور constant اس کو آپ حتم کرو تو آپ لکھیں گے proportionality temperature is directly proportional to average translational kinetic energy اب یہ جو ہم نے formula ہے اس formula کو اب ہم explain کر لیتے ہیں اور یہ paper میں question آ سکتا ہے اس نام سے بھی show that یہ بھی آپ لکھ لو question میں لکھ show that temperature is directly proportional to average translational kinetic energy تو اب جناب یہ جو ہمارا formula بنا اس formula کو اب ہم explain کرتے ہیں تاکہ یہ topic جو ہے وہ complete ہو جائے تو اب ہم نے اس کی بنانی ہے definition تو definition کے لیے کیا ہے definition کے لیے ہے average translational kinetic energy of molecules تو molecules کی average translational kinetic energy is directly proportional is directly proportional to the absolute temperature temperature تو average translational kinetic energy of molecules کیا بنائیں گے temperature بنائیں گے system کا thank you